ہلو ایوریون، ویلکم ٹو اکل انڈیا کے سب سے افورڈیو لننگ پلٹفورم میں آپ سبی لوگوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آئیے اپنے اس فل کورس اور انوارمنٹ با شنکر آئی اس اکیڈمی کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے اور پچھلے پارٹ تک ہم لوگوں نے جو ہے اس بک کا جو چیپٹر نمبر ٹین تھا یعنی کہ ڈائیورسٹی ان انڈیا جا پھر آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کری تھی جہاں پر ہم لوگوں نے انڈیا کی جو بایو ڈائیورسٹی ریجن تھے اس کے بارے میں پہلے کچھ بات کی تھی اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے فلورل بایو ڈائیورسٹی اور فونل بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں بھی بات کی تھی اس کے بعد جو آپ لوگ کی بک کا چیپٹر نمبر ٹین ہے that is simply وہاں پر جو ہمارا انوارمنٹ پروڈیکشن ایکٹ ہے سوری جو وائل لیف پروڈیکشن ایکٹ ہے 1972 کا اس کے جو شیڈیولز ہیں ان شیڈیولز کے اندر جو جو انیملز کی بات کی گئی ہے اس کے بارے میں بات کہی ہے ٹھیک ہے اور وہ اگر آپ لوگ چاہے ہیں تو اس سچ مطلب اس بک سے بھی پڑ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا وہ جتنے بھی انیملز کے لسٹ وہاں پر دی گئی ہے اس کو ایک نوٹس کے فارم میں ایک پیڈی ایف نوٹس کے فارم میں جو ہم آپ کو جیسے ہر چیپٹر کے پروائیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے نا اس میں ایسا ج پڑھنے کا سمجھنے کا کچھ ہے نہیں تو ہم لوگ سیدھے پھر یہاں پر جم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر ٹویلو میں چیپٹر نمبر ٹویلو جو آپ کا اینیمل ڈیورسٹی آف انڈیا کا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جو وائل ڈائف پروڈیکشن ایک پوالے چیپٹر میں کچھ شیڈیول کے اندر باتیں کہیں گئی ہیں ادر دین دیٹ لسٹ آف اینیمل اس کو لے کر ہم لوگ آگے جا کے ایک الگ سے ٹاپک پورا کور کرلیں گے وائل ڈائف پروڈیکشن ایک 1972 کا ٹھیک ہے پھر ہم لوگ چیپٹر ٹویلو میں ہے انڈیا ڈائیورسٹی کے بارے میں بات کریں گے یہاں پر ہم لوگ کچھ ایسے اسپیشیز کی بات کریں گے سپیسیپکلی کچھ میملز رہیں گے کچھ برڈز رہیں گی ٹھیک ہے نا جو خطرے میں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور پھر جو انگلہ چیپٹر رہے گا that will be about the plant ڈائف پروڈیکشن اینڈیا ٹھیک ہے تو اس لئے چیپٹر ٹویل میں آپ کا یہ ہے اور اسی کے ساتھ ہم لوگ اس کورس کو آگے بڑھا رہے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے as usual میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی لوگ اس کورس کو فالو کر رہے ہیں جن کو یہ پسند آ رہی ہے ویڈیو سریز وہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ کلیکس کے ساتھ ہمارے ان کورس کے بارے میں جو ہے وہ شیئر کریں ہمارے ویڈیوز وغیرہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیوز وغیرہ پہنچ سکیں اور سبھی کا اس کو فائدہ جو ہے وہ مل سکے اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں جنہوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا ہماری ویب سائٹ میں خود کو انرول نہیں کیا ہے ریجسٹر نہیں کیا ہے تو ان لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ جو بھی نیا ویڈیو آتا ہے اس کا نوٹفیکیشن آپ سے مصنا ہو اس کے لیے آپ لوگ بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں اور اگر آپ لوگ ہمارے کورسز میں انرول کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اور زیادہ جھڑنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن وکس میں بھی مل جائے گا وہاں کے تھوڑ جا کے آپ ہماری ویب سائٹ پر انرول کر سکتے ہیں اور جو بھی کورسز آپ کو پسند آتے ہیں انکلوڑنگ دس انوارمنٹ کورس اس کورس میں آپ لوگ انرول کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو 100% ایڈ فری کنٹینٹ بھینا کسی ایڈویڈیزمنٹ وغیرہ کے ویڈیوز مل جائیں گے ساتھی ساتھ چپٹر ویس نوٹس وغیرہ بھی آپ لوگ کو آپ پر مل جائیں گے اور کوزز بھی آپ لوگ کے لئے وہاں پر بہت جلد اپ ڈیٹ کر دی جائیں گے یہ سارے کے سارے بینیفٹ کورس میں انرول کرنے کے لئے آپ لوگوں کے لئے رہیں گے چلیے تو فیلال ہم لوگ جو ہے چپٹر ٹویلف دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے جو ہے بات کی جاری ہے میملز کو لے کر اور وہ بھی کیسے جو ہے critically endangered ٹھیک ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کی میملز کیا ہوتے ہیں آپ کو اب یہ ورڈ بتانی کی ضرورت ہے نہیں میں نے آپ کو پشلی بار بتایا تھا میملز کیا ہوتے ہیں میملز کو ہندیوں بولا جاتا ہے استندھاری یعنی کی یہ ایسے میملز یا ایسے سپیشیز ہوتے ہیں those have the memory glands ٹھیک ہے اب memory glands کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہے memory glands آپ لوگوں نے science میں بھی I think پڑا ہوگا ٹھیک ہے memory glands جس بھی animal کے پاس ہوتا ہے that is known as mammals ٹھیک اور critically endangered کیا ہے اس کو لے کر بھی اب discussion کرنے کی I think ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو لوگ اس course کو پہلے سے follow کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو پتا ہے جنہوں نے میرے پورانے ویڈیوز دیکھے ان کو پتا ہے کہ ہم نے پوری کی پوری جو IUCN کی category ہوتی ہے ٹھیک ہے IUCN کا جو red list ہے ٹھیک ہے نا red list یا red data book جس کو بولا جاتا ہے اس کے اندر جو الگ الگ categories دی گئی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہی یہ category critically endangered کی بھی ہوتی ہے کیا criteria ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بات ہم لوگ پہلے اپنے ویڈیوز میں کر چکے ہیں تو اگر آپ لوگ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا revision آپ لوگ کو کرنا بہت ضروری ہے چیزوں کا اور اگر کسی کو وہ چیز نہیں پتا ہے تو وہ لوگ please جو ہے جا کے ہمارے پورانے ویڈیوز اسی پلیلسٹ کے تھوہ آپ لوگ سرچ کریے گا یا اسی چینل پہ دیکھے گا آپ کو ویڈیوز جو ہے ہمارے پورانے مل جائیں گے وہاں پر آپ اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں جہاں پر یو سی این کے ڈیگریز کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی ہوئی ہے چلے فیلال ہم لوگ کچھ ایسے ہی میمل کی بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا میمل رہے گا that is پیگمی ہاغ جس کا scientific name پورسولہ سیلوینیا ہے پر specifically میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو اس طریقے کے نام ہے تھوڑا بہت آپ دیکھ لیں کیونکہ کبھی 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 exam میں کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے کے نام سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ پورسولہ سیلوینیا کیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک پیگمی ہاغ ہے اور جنرل اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک پیگ ہوتا ہے ٹھیک ہے پیگ مطلب سور تو یہ پیگ ہوتا ہے اور یہ اس کا scientific name ہے اور یہ critically endangered category کا ایک mammal ہے ٹھیک یہ کیا ہے it is the world's smallest wild pig ٹھیک with adults weighing only 8 kg ٹھیک ہے تو مطلب سب سے چھوٹا ہے اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا بھی ہے this species constructs a nest throughout the year ٹھیک ہے nest مطلب یہ اپنے جو رہنے کی جگہ وغیرہ ہوگی اب nest سے آپ لوگ وہ چڑیا کا جو گھوسلا جس کو بولتے ہیں وہ نہیں سمجھیں گے ٹھیک ہے nest مطلب اور آپ لوگ ایسے دیکھ کے لگ سکتا ہے یہ چوہ ہے پر یہ چوہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے pigmy hog ہے ایک wild pig smallest ٹھیک it is one of the most useful indicators of the management status of grassland habitats کیوں grassland habitat میں یہ پائے جاتا ہے تو grassland habitat کے management status کا یہ ایک important indicator ہے the grasslands where the pigmy hog resides are crucial for the survival of other endangered species such as indian rhinoceros swamp deer wild buffalo hispid hair bengal florican and swamp frank land ٹھیک ہے یعنی کہ جہاں پر یہ پائے جا رہا ہے grassland ہے تو grassland میں یہ رہ رہا ہوگا تو اگر وہاں پر کسی بھی grassland پر یہ پائے جا رہا ہے جو pigmy hog ہے تو ہم کہیں گے کہ وہاں پر grassland مطلب ابھی available جو of the species was initiated in Assam ٹھیک ہے Assam 1996 میں اس کا capital breeding start کی گئی تھی and some hogs were reintroduced in sonai rupai area in 2009 ٹھیک جب captive breeding کرائے گئی کہ جن سنکھی اس سے بڑی اور اس کو پھر یہ آپ کا Assam کا area that is sonai rupai wild life century Assam میں وہاں پر اس کو introduce کیا گیا واپس سے 2009 ٹھیک habitat مطلب کہاں پر یہ پائے جاتا ہے relatively undisturbed tall tarahi grasslands ٹھیک ہے tarahi grasslands tarahi region کیا ہوتا ہے آپ لوگ نے geography پڑھا ہوگا ٹھیک ہے plains کا یہ part ہوتا ہے classification of plains ہے that is tarahi وہاں کے grasslands میں یہ پائے جاتا single remnant population in manas wildlife century ٹھیک ہے manas wildlife century آپ کہاں ہے اس ام میں پہلے سے یہ جو himalian footills ہوا کرتے تھے himalians کے تلہٹی میں بھی پلتا تھا لیکن اب یہ صرف اور صرف جو اس کی بچی کچھ پوپولیشن ہے remnant population مطلب جو بچی ہوئی population ہے وہ manas wildlife century اور اس کے جو buffer reserves ہیں وہاں پر پہ جاتی ہے اب کسی wildlife century کے جو buffer zone کیا ہوتا ہے اس کو جب ہم آگے جا کے اپنا protected areas کا chapter پڑھیں گے وہاں پر دیکھیں گے بفر zone transition zone core zone وہ آگے جا کے پڑھیں گے اب اس کے اوپر رہنے والی پیرسائٹ ہے پیگمی hog sucking laus جس کا یہ کچھ نام ہے ہمیٹ پیرسائٹ جو پیگمی hog کے اوپر رہتا ہے will also fall in the same risk category of critically endangered as its survival is linked to that of the host species اس اوپر جو رہنے والی host ہے اس کے بھی category یہ ہوگی critically endangered کیونکہ وہ اس ہی کے اوپر survive کرتی ہے اگر یہ species رہے گا تو وہ parasite بھی رہے گا اور اگر یہ species نہیں رہا تو پھر بھی نہیں رہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں threats کی مطلب اس کو کیا کیا خطرہ ہے the main threats are loss and degradation of grasslands کیونکہ grasslands میں یہ پائے جاتا ہے اور grassland کا degradation ہوگا یا loss ہوتا ہے تو وہ اس کو خطرہ ہے dry season میں burning ہوتی کے لئے وہ بھی ایک خطرہ بنتا ہے اس کے بعد آگ species جو ہمارے پاس ہے critically endangered میں ہی وہ ہے endemine white toothed shrew جس کا scientific name crocedura endemansis یا Jenkins endemans spines shrew یہ کیا ہے that is crocedura jenkinsi یعنی کہ ایک تو یہ والا ہوگیا endemان والا and the nicobar white tailed shrew that is crocedura nicobar are endemic to india they are usually active by twilight or in the night and have specialized habitat requirements یعنی یہ ایک طریقے کہہ سکتے ہیں نوکٹرنل بھی ان کو بولا جا سکتا ہے رہتے کہاں پر ہے جو leaf litter ہوتا ہے اور rock kervises ہوتے ہیں leaf litter مطلب leaf کا جیسے کئی پر پتے وغیرے گرے ہیں تو دھیر لگ جاتا ہے وہ ٹھیک ہے اور rock kervises مطلب جو rocks کے بیچ میں جو cracks وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہوتے of the great nicobar island great nicobar island کی جو southern tip ہے وہ پر and is also recorded in the area extending from the campbell bay national park to the galathia river in the endwan and nicobar islands ٹھیک ہے یہ ہاں پر جیسے campbell bay national park ہے galathia national park یہ سارے national parks ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں بھی کافی فیموس ہے کافی بیچ بیچ میں نیوز میں رہتا ہے نام ہے milardia kolnana ٹھیک ہے milardia kolnana is nothing but your kolnana red تو تھوڑا بہت یہاں پر scientific nام آپ کو دیئے گئے ہے وہ کیوں دیئے گئے ہے کیونکہ exam کے pattern کو دیکھتے ہوئے آپ کو اگر آپ نے اس this is a red ٹھیک اور کون سا red ہے کolnana red یہ کیا ہے ایک nocturnal burrowing rodent ہے نوcturnal مطلب وہی جو رات کو کام کرتے ہیں اور burrowing کا مطلب کیا ہوتا ہے جو بل بنا کے رہتے ہیں that is found only in india it is sometimes known to build nest کبھی 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 پہ پہ پائے جائے گا یہ singhad platew جو آپ کا singhad platew ہے نیر پونے مہاراش وہاں پر اور لگ بھگ یہ 1270 میٹر above the mean c level یعنی جو سمندر تل ہوتا ہے 1270 میٹر سے زیادہ کی اچھائی پر یہ پائے جائے گا اس کو threats جہاں پر وہ رہ رہے ہے جس condition کے ساتھ جس environment کے ساتھ ان کی پوری کی جو life cycle ہے جو باڈی ہے وہ adapt کر چکی ہے اگر آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہے تو وہ ہر species کے لئے کیا ہے ایک نقصان کا قارن ہے ایک خطرہ ہے اس کے بعد اگر vegetation کے دورہ over grazing کی جائے تو اور disturbance from tourism and recreational activities تو یہ آپ دیکھ سکتے ہے کہ habited loss ہو گیا یا فر یہ tourism اور recreational activities سے جو disturbance ہے یہ سارے کے سارے کیسے losses ہیں these are not the natural losses these are some of the man made activities جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ زیادہ یا آپ کہیں گے اتنا ہی role humans یا man made activities کا ان کو خطرہ پہنچانے میں بھی رہا ہے ٹھیک اس کے بھائے جاتا ہے tropical dried residues shrub land forest seen in rocky areas اور known only from eastern guards of Tamil Nardu Tamil Nardu کے جو eastern guards ہیں from an elevation of about 600 meter above the mean sea level ٹھیک ہے سمدھر تل سے 600 meter سے زیادہ کی اچھائی پر یہ پہے جائے گا major threats habitat loss conversion of forest and fuel wood collection ٹھیک ہے forest کا conversion ہو رہا ہے وہ اور fuel wood collection اگر کیا جاتا ہے اس کے لئے بھی اس کے لئے ایک loss ہے اس کے بعد ایک بہت ہی famous species چیز ہے یہ ایک اڑنے والی گلہری ہے اور اس کا نیم ہے بسوا مو یپ تیرس بسواسی یہ ایک یونیک ہے یونیک مطلب only one of its genus flying square that is restricted to a single valley in the نام دفع national park and wild life century in Arunachal Pradesh ارunachal Pradesh میں wild life century یا آپ national important threat to this species اس کے بعد اگلا ہے that is malabar civet جس کو vivera civet یہ بھی بولا جاتا ہے it is considered to be one of the world's rarest animal one of the world's rarest animal ہے it is endemic to india and was first reported from trevancore in kirli nocturnal in nature and found exclusively in the western ghats صرف western ghats پہ یہ پایا جاتا ہے تو یہاں پر یہ چیزیں آپ لوگ کو اسی لئے لکھ دی گئی ہیں کہ کہ پر پر پایا جاتا ہے کیونکہ اس طرح سوال کبھی کبھی آپ لوگوں سے exam میں پوچھے جا سکتے ہیں پہلے پوچھے بھی گئے ہیں اور میں یہ کہوں گا جتنے یہاں پر سپیشیز دیے جا رہے ہیں وہ آپ لوگ بک میں جو cover کیے گئے ہیں ہم نے اپنی طرف سے یہاں پر کوئی بھی species سکتے ہیں وہاں پر کوئی بھی species جو نہیں پائی جاتی ہے اور اس کے بارے میں وہ چیز آپ وہاں پر نوٹ کیجئے گا اور اگر آپ اس کے بعد اگلا جو سپیشیز آ جاتا ہے سماترن رائنوسیرس اس اس سماترن رائنوس سماترن رائنوس ٹھیک ہے پانچ پرکار کی رائنوسیرس اسپیشیز ہوتی ہے اس میں سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ انڈیجر یہی ہے it is now thought to be regionally extinct in india though it once occurred in the foothills of the himalayas and north east india ठीक ہے یعنی ki یہ himalayas کے foothills ہیں telhati میں اور جو north east india ہے جو ہمارا پورو وطر بھارت ہے وہاں پر پر پایا جاتا تھا تھا لیکن آج کی date میں اس کو یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ in region میں کی ہو چکا ہے viloth ہو چکا ہے extinct ہو چکا ہے the javan rhinoceros is also believed to be extinct in india and only a small number surviving java and vietnam ایک java rhinoceros ہوتا ہے java سماترہ آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے these are the islands of indonesia ٹھیک ہے تو وہیں سے ان کا نام پڑا ہوا ہے یہ india کے endemic نہیں ہے تو سماترہ rhinoceros تو servus elephus hangloo ٹھیک it is sub species of red deer which is native to india habitat distribution in dense riverine forest high valleys and mountains of the kashmir valley and northern chamba in the himansal pradesh ٹھیک اور اس کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ it is the state animal of jammu and kashmir jammu and kashmir ہے ٹھیک threat destruction domestic live stock over grazing کی جا رہی ہے اور poaching یعنی کی اس کا کیا کیا جا رہا ہے وہ بھی اس کے لئے خطرے کی بات ہے ٹھیک اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں marine mammals مطلب جو پانی میں رہنے والے mammals ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے fresh water اور river dolphin habited اور distribution کیسا ہے ان کا کہا کہا پر پائے جاتے ہیں انڈیا bangladesh nepal and pakistan which is split into two sub species اب وہ دو کون کون سے ہے river dolphin کی بات ہے جو ہمارے انڈیا کے طرف ندی بہہ رہی ہے that is ganges river dolphin اور ایک جو پاکستان کی طرف بہہ رہی ہے that is your indus وہ indus river dolphin ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا ganges river dolphin دیکھیں یہ image ہے ganges river dolphin کی habited distribution kya ہے ganges and brahmaputra rivers and their tributaries in bangladesh india and nepal ھیک ganga اور brahmaputra nadii اور اس کی tributaries یا sahayak nadia bangladesh india and nepal वہاں पर यह पाए जाता है the ganges river dolphin has been recognized by the government of india as its national aquatic animal ठीक है इंडिया का national aquatic animal क्या है that is ganges river dolphin यह government ने recognize किया है इस के बाद अगला है that is indus river dolphin कहा पर पाई जाएगी indus river in Pakistan and its biaas and sat tributaries ठीक है indus नदी जो है उसकी 5 tributaries है आप लोगों ने जोगरिफी मे पढ़ा होगा ठीक है उसी मैसे जो उसकी biaas और sat tributaries है उसमे भी यह पाई जाती है ठीक इसके बाद कुछ marine animals और भी है they are herbivores herbivores क्या है it includes dugong ठीक है dugong and manatees and they inhabit swarms rivers ashuries marine wetlands and coastal marine waters यहाँ पर यह पाई जाते है dugong क्या होता देखे dugong है इसका habitat degradation या habitat loss हो रहा है और fishing related fatalities का भी इसको खत्रा बना रहता है ठीक इसके बाद अगला है manatees देखे यह भी इसी प्रकार का कुछ दिख रहा है आपको manatees इसका habitat or distribution है कहाँ पर जाता है Caribbean Sea Gulf of Mexico Amazon Basin और West Africa है और threat है इसको coastal development से और red tide और hunting से ठीक है coastal development मतलब coastal region में अगर कोई भी construction activities वगरा चल रही है तो उसकी वज़े से red tide is nothing बटी और algal bloom ठीक है algal bloom के बारे हमने पढ़ा था जब algal bloom तो उससे भी इसको नुकसान है और hunting मतलब शिकार इसका हो रहा है तो वो भी इसके लिए नुकसान दायक है ठीक इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कुछ exceptions की exceptions में सबसे पहला आप कहा जाता है egg laying mammals देखे आप यहाँ पर यह important बात है आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे जो animals या अस्तंधारी है जो mammals है वो direct अपने बच्चों को जन्म देते है direct अपने young ones को जन्म देते है ऐसा ज़रूरी नहीं है कुछ mammals ऐसे भी है they are egg laying वो अंडे देते हैं यह eggs दे ले करते है ठीक है there are only five living monotrum और egg laying mammal species जो की क्या है the duck-billed platypus और चार species है आपकी spiny antitors की जिसको agydna भी बोला जाता है और यह सारी के सारी कहाँ पर पाई जाते हैं आस्ट्रेलिया में और वहाँ के आस-पास जो new guinea के region है ठीक agydna उसको जो है they are also known as spiny antitors habitat और distribution तरह को पहली बता दिया Australia और New Guinea के region में पाई जाएगा agydna में the egg is carried in the pouch on the female's belly until the young young hatches at which point the barely developed young must find a memory gland and latch onto it for nourishment ठीक है यानि कि जो agydna होते है इसमें जो egg होगा वो कहाँ पर रखा जाएगा इसका जो pouch होगा उसमें रखा जाएगा ठीक है female की belly में और जब तक वो egg hatch होके जो उसमें से young one है वो नहीं निकल जाता तब तक ये वहीं पर रहेगा और जो ये young one है that will find a memory gland memory gland मैं आपको बताया that is used for feeding ठीक है endemic ये भी वहीं का है eastern Australia और including Tasmania in the platypus the female retires to a burrow in the bank of a river or pond river or bank जो river or pond है उसके bank में ठीक है बरो मतलब जो एक तरह किसे bill वगरा बना के female वहाँ पर रहती है the burrow is lined with dry vegetation and there are eggs there the eggs are late ठीक है जो burrow है यानि कि जो bill वगरा है उसके उपर dry vegetation वगरा रखी जाएगी और वहीं पर जो है वो अंडे दिये जाएगी जो male platypus है have venom strong enough to kill a small dog जो male platypus होते है इनके पास venom venom मतलब जहर ठीक है वो होता है और वो एक small dog को मार सकते है and cause excruciating pain among humans और humans को अगर कभी वो कालटन है तो humans को भी वो काफी कस्टदाई दुख या आप कह सकते है दर्द उससे जिलना पड़ेगा ठीक है इसके बाद अगला यहाँ पर एक category और दी गई है that is your marsupials marsupials क्या होते है marsupials are the group of mammals commonly thought of as pouched mammals ठीक है इसको kangaroo भी बोलते है ठीक है marsupial animals आप यहाँ पर देख सकते है इसने अपने animal जो young one है उसको यहाँ पर इस तरह किसे pouch में रखा हुआ है ठीक है marsupial animals जो होते है इनका जो placenta होता है placenta इनके पास होता है but it is very short lived and does not make as much as of the contribution to fetal nourishment यानि कि जो fetus होता है ठीक है अब यह placenta वगरा क्या होता है इसको जादा लेकर हम लोग यहाँ पर डिसकस नहीं करेंगे ऐस सचापके यह biology का part है placenta लेकिन फिर भी आप यह समझ सकते है कि जैसे आपको पता है कि कोई भी species जब जन्म देता है या फिर आप कह सकते है जो प्रेगनेंट होता है ठीक है मतलब that goes equally सही बात है यह for even the humans as well ठीक है तो उसमें basically जो uterus होता है female का उसके अंदर जब fetus develop हो रहा होता है fetus मतलब brood ठीक है तो उसके मतलब fetus के और जो uterus होता है उसके बीच में जो चीज़ connect करती है that is known as placenta ठीक है और उसी placenta से यानि कि placenta which is connected to the wall of the uterus और उसी से जो fetus जुड़ा हुआ होता है that is known as the umbilical cord ठीक है उसके थूँ जुड़ा रहता है that is the placenta तो इसमें क्या है कि marsupial animals के बाद placenta नहीं है नहीं करता है ठीक है ये जो है बर्थ दे देते हैं बहुत जल्दी और जो इनके young animal होते है essentially a helpless embryo climb from the mother's birth canal to the nipples वो mother की जो birth canal है वहाँ से nipple तक climb करता है there it grabs on with its mouth and continues to develop often for weeks or months depending on the species वो species के उपर निर्भर करते हुए वो month तक या कुछ weeks तक जो है develop करता रहता है they do not have long gestation times like placental mammals ठीक है gestation time क्या होता है gestation time आपको पता है जैसे कि humans के case में अगर हम बात करें तो कोई भी बच्चा मा के गर्भ में कितने समय रहता है 9 month is the approximate time ठीक है पीरिड है वो बहुत कम होता है placental animals का जादा होता है इनका कम होता है ठीक जो मदर मारसूपियल होती है उसके placenta जो है वो योग टाइब का होता है इसलिए जो इसके gestation period है वो काफी छोटा है ठीक इसके बाद एक term यहाँ पर दिया गया है that is about the marsupial wolf ठीक है marsupial wolf हुआ करती थी इसका नाम होता है क्वगा ठीक है और यह आची rate में क्या हो चुक है that has become extinct placental mammals all bear all bear live young which are nourished before birth in the mother's uterus through a specialized embryonic organ attached to the uterus wall the placenta ठीक है और placental mammals जो है वो developing embryo को क्या करते है nourish करते है using the mother's blood supply allowing longer gestation type तो placental mammals की case में ऐसा होता है और यह जो marsupials है यह जल्दी पैदा क्यों कर देता है मतलब जो है इनका gestation period छोटा क्यों होता है क्योंकि इनका placenta आप एक तरिक्स कह सकते है कि वो short lived होता है ठीक तो यहां तक हमने इसको देखा हमने कुछ mammals के बारे में बात करी तो इसको इतना ही रखते है आज हम इसके बाद का जो आगे का part है that is about the कुछ birds के बारे में हम लोगों को बात करनी है birds critically endangered यहाँ पर mammals के बारे में बात की है birds کے بارے میں بات کریں گے اور تھوڑا بہت باتیں جو ہیں وہ آگے جا کے ہم لوگ کچھ اور diseases کے بارے میں اور کچھ ان کے جو birds migration وغیرہ کے بارے میں ہے وہ بھی انگل lecture میں continue کریں گے اور most probably ایک یا دو part on لگیں گے جس میں یہ chapter ہمارا complete ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں تو content related آپ کو اگر کوئی بھی doubt ہوتا ہے کوئی بھی query ہوتی ہے تو آپ ہمارے telegram کا جو group ہے that is local gsupac discussion forum اس کو join کر سکتے ہیں اس کا link آپ کو نیچے description box میں مل جائے گا یا پھر آپ اس کو telegram میں search کر کے بھی جو ہے وہ join کر سکتے ہیں باقی اس video series کا جو full course ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہماری website پر available ہے وہاں پر آپ کو سارے کے سارے videos chapter wise notes اور quizzes مل جائیں گے تو اس کے لئے آپ لوگ جو ہے description box میں جو link دیا ہوا ہے اس کے تھوڑ جا کے enroll کر سکتے ہیں course کو access کرنے میں ہماری website کے تھوڑ یا course کو purchase کرنے میں اگر آپ کو کوئی بھی technical query آ رہی ہے تو آپ ہم سے whatsapp کے تھوڑ اس نمبر پر 9498086380 یا پھر جو ہمارا help desk ocul help desk کی جو email id ہے supported.co.co اس پر contact کر سکتے ہیں اپنی جو بھی doubts جو بھی queries ہے یا جو بھی آپ technical query face کر رہے ہیں especially وہ آپ یہاں پر ہمیں بتا سکتے ہیں اور باقی ہم سے زیادہ جنڑنے کے لئے آپ ہمیں social media یعنی facebook, instagram, linkedin, twitter ان سب جگہ پر بھی follow کر سکتے ہیں تو ملیں گے اگرے lecture میں اسی chapter کو ابھی ہم لوگ continue کریں گے ایک یا دو part میں اس کے بعد پھر آگے کے chapters میں اپنے کو continue کریں گے اور اس course کو آگے بڑھائیں گے ٹھیک ہے تو ملیں گے اگرے lecture میں تب تک کھر اپنا بہت دیوات جہان رکھے گا please do take care of yourself thank you have a nice day bye bye